پہ تھا ابھی بھی ہے اور دوہزار اکیس کے آکڑوں کے حساب سے تقریباً چھہ ہزار تین سو سے زیادہ دشکرم کے معاملے راجستان میں ہوئے دوسرا راجے آدھے سے بھی کم ہے اور راجستان کے مکہ مندری کا مجھے لگتا تھا اتنے جمعیدار ویقتی ہیں لیکن ان کا بیان آیا کہ ففٹی سکس پرسنٹ جو بالاتکار کے معاملے ہیں اس میں پیڈیتا جھوٹ بول رہی ہے ایک پیڈیتا کی اور سے اگر سوچئے تو کتنی بدھی اور کتنی شرمناک بات ہے آروپ لگانے پہ سب سے آگے رہتے ہیں راجستان کی سرکار پہلے کہا تھا انہوں نے کہ بے روجگار جمعیدار ہیں بالاتکار کے لیے اور اب آروپ لگا رہے ہیں کہ جو بالاتکار کے جو دشکرم کی جو پیڈیتا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہیں پھر ان کا بیان آیا کہ اس کے لیے رشتے دار جمعیدار ہے کبھی بے روجگار جمعیدار ہے کبھی رشتے دار جمعیدار ہے ان کا یہ بھی ایک صفائی دینے کا ایک بہانہ ہے کہ ہم ایف آئی آر درس کرتے ہیں سب سے زیادہ اس لیے راجستان کے آکڑے زیادہ ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل رات کو جس مہیلہ کی لاش ملی جس کے ساتھ بالاتکار ہوا اور اس کی لاش ملی اس کے پتی بھوانی شنکر نے ایک تاریخ کو لاپتہ ہونے کی ایف آئی آر درس کرانے کی کوشش کری ایک کو ایف آئی آر درس نہیں ہوئی دو کو بھی نہیں ہوئی اور تین تاریخ کو جب اس مہیلہ کی لاش ملی تب جا کر پولیس نے ساڑھے چار بجے ایف آئی آر درس کری جموہ رامگڑ کے اندر کچھ دنوں پہلے ایک مہیلہ ٹیچر کو جندہ جلایا گیا اس نے پولیس کو فون کرا مرنے سے پہلے اس نے پولیس کو فون کرا جلنے سے پہلے فون کرا لیکن پولیس وہاں پہ نہیں آئی کوٹا کے اندر ایک انسپیکٹر کے گھر میں چوری ہو گئی اور ڈیڑھ مہینے بعد اس کی ایف آئی آر درس کرائی گئی یہ لگاتار ایسے ہو رہا ہے یہ راجستان کے اندر مہیلہیں پوری طرح سے اسرکشت ہیں بھائے کا ماحول ہے ایک ایسا تردیش بن گیا ہے یہاں آپ جانتے ہیں کنہیا کی گردن کاٹی گئی سادھو سنتوں کو روز مارا جا رہا ہے چرم پنتھیوں کا اڈہ بن گیا ہے جہادیوں کا اڈہ بن گیا ہے راجستان اور مکہ منتری ان سب ہی گھٹناوں کو بولتے ہیں یہ ساری چھوٹی گھٹنا ہے لیکن بڑی گھٹنا جو دلی میں ہوتی ہے اس کے لیے وہ ترنت راجستان چھوڑ کر دلی آ جاتے ہیں اور راحل گاندی کو جو بار بار لانچ کرنے کی جو یوجنا ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ کوئی مہنگائی کم کرنے کی مہنگائی کے اوپر کوئی ریلی نہیں ہے یہ پریوار بچاؤ ریلی ہے یہ ایک ایسی ٹیم ہے جس کا کپتان کوئی بننا نہیں چاہتا ایک بار نہیں دو بار نہیں کئی بار راحل گاندی کو لانچ کر آ گیا ہے اور دو ہزار چودھا کے بعد کانگریس پارٹی نے نبھے پرتیشت چھناو ہارے ہیں اور اتر پردیش کے اندر نبھے پرسنٹ سے زیادہ ان کی سیٹوں پہ زمانت ضبط ہوئی ہے اس ٹیم کا کپتان کوئی نہیں بننا چاہتا اور اس وجہ سے ایک بار پھر راحل گاندی کو لانچ کرنے کے لیے یہ یوجنا تیار کری گئی راجستان کے مکہ منتری اور پردیش ترکار کے لیے راجستان میں ہو رہی ساری گھٹنائیں چھوٹی ہیں لیکن ایڈی اگر اس پریوار سے پرشن پوچھ لیتا ہے تو وہ ترنت دلی کوچھ کر جاتے ہیں ہر روز راجستان کے اندر سترہ مہلاؤں کے ساتھ بالاتکار ہو رہا ہے ہر روز لیکن اس کے اوپر کوئی سرکشہ کا پرابند نہیں کرا جا رہا یہ راجستان کی اس حالت کو پورا پردیش اور پورا راشتر جانتا ہے اور اس لیے راجستان کی مکہ منتری راجستان کی پردیش سرکار کو راجستان کی مہلاؤں کی چنتہ کرنی چاہیے راجستان کی بہن بیٹیوں کی چنتہ کرنی چاہیے اور ان کو وہاں سرکشہ پردان کرنی چاہیے میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ راجستان کی پولیس کا کھیول اور کھیول استعمال راجنیتک انٹیلیجنس کے لیے ہو رہا ہے کون سا ودایہ کس سے بات کر رہا ہے اور اسی لیے راجستان کی پولیس کے پاس کوئی سمیں نہیں ہے کہ جنتہ کی سرکشہ کر سکے اس پہ اپنا سمیں بھی لگا سکے نہ ہی دنگا ہونے کا کوئی انٹیلیجنس ان کے پاس رہتا ہے کیونکہ پورا سمیں پولیٹیکل انٹیلیجنس پر ہے چرمپنتیوں کا عڈہ بن گیا ہے جہادیوں کا عڈہ بن گیا ہے راجستان اور نہ ہی سمیں جو راجستان کے گرہ منتری ہیں ان کے پاس راجستان کے لیے کوئی سمیں ہے مہیلاؤں بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے کوئی سمیں ہے کیونکہ وہ مکھی منتری بھی ہیں اور ان کا دھیان پورا راحل گاندی ری لانچ 4.0 کے اوپر ہے دکھ ہوتا ہے راجستانی ہو کر کی جو پردیش مہیلاؤں کے مان سمبان کے لیے ہمیشہ سے اتحاس میں جانا چاہتا تھا آج دشکروں کے پائیدان پر راشتر میں سب سے نمبر وان ہے سب سے پہلے تو پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ آپ سب دیکھتے ہیں جو ستھان ڈیبیٹ کا ہے وہاں پر ڈیبیٹ کرنے سے کانگریس پارٹی ہمیشہ بھاگتی ہے سرکار اور بی جے پی ہمیشہ سدن کے اندر ڈسکشن کے لیے پوری طرح سے تیار رہتی ہیں دوسری بات مہنگائی کی تو جس پرستیتی سے پوری دنیا نکل رہی ہے آرثک مندی ہو دنیا کے اندر یوکرین رشا کا ید ہو تیل کی قیمتیں ہو کرونا کال جو پوری دنیا کے سامنے رہا اس کی وجہ سے جو ڈیولپٹ کانٹریز ہیں وہ پچھڑ گئی ہیں اور اس سب کے باوجود بھارت کی جو آرثک گتی ہے وہ باقی سب ہی راشتروں سے تیج ہے اور یہ بی جے پی کے آکڑے نہیں ہیں یہ دنیا کی جو ایکانومک جو ایکانومیسٹ ہیں انیلسٹ ہیں ان سب کے یہ آکڑے ہیں جو جی ایس ٹی کلیکشن بھی ہو رہا ہے وہ پچھلے پانچ مہینے میں لگاتار تقریبا ایک لاکھ پچاس کروڑ ہے تو اتنے ہر سال جو جی ایس ٹی اکھٹی ہو رہی ہے وہ ابھی تک کا جتنا ٹیکس کلیکشن ہو رہا تھا اس سے کہیں زیادہ ہے اور پیٹرول کی قیمتیں ڈیزل کی قیمتوں کے اندر بھی دیش کی سرکار نے راحت دی ہے اس کے باوجود بھی جو کانگریس شاسط جو راج ہیں انہوں نے ایک بھی قدم مہنگائی کے اوپر نہیں اٹھایا ہے راجستان خود آپ لے لیجیے تیل کی قیمتوں کے اندر پورے دیش کے اندر سب سے آگے جو پردیش ہیں اس کے اندر راجستان ہے کین سرکار کے کم کرنے کے باوجود بھی راجستان سرکار نے تیل کی قیمتیں کم نہیں کری ہیں لیکن یہاں پر ڈلی میں مہنگائی کی ریلی کے اندر بھاگ لینے پہنچے ہیں راجستان کے مکھے منتری راجستان کو تو ریپ کیپٹل بنا دیا اور اب دیش کی کیپٹل میں مہنگائی کی بات کرنے پہنچے ہیں جی کانگریس کے ویپکش کے اور صرف پولٹیکل پارٹیز کے ہی نہیں بلکہ دونیا کے جو سپیشلسٹ ہیں پولٹیکل سپیشلسٹ ہیں اور ایکانومک سپیشلسٹ ہیں وہ آج بھارت کی راجنیتی ہو بھارت کی کیند سرکار کی کارن سے ہو رہا ہے کیونکہ مقابلہ کریں یہ ہم سب چاہتے ہیں لیکن سچائیس سے کتنی دور ہے وہ آپ کے اس بیان سے آپ کے نئے جو جنہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے اس سے پتا چلتا ہے دنے والد